بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور موس jum Pompe سے یہاں Üz generously میں چلے 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 kaç فبئی آلائی ربکما تکذبان اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبتار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبئی آلائی ربکما تکذبان اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جمنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَا